السلام علیکم سٹوڈینٹس اسی میں وکار اسماعیل ویلکم بیک دوری بھی مجھے اوریانٹیٹ پرگرامنگ لیکچرز توڈیویر ٹوپک ایس ٹیکس ایڈ کیوز ڈیٹا سٹرکچر بیلکیو سٹوڈینٹس سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ ڈیٹا سٹرکچر ہے کیا دیکھیں جب ہم ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں اپنے سی پلس پلس کمپائلر کے پروگرامز میں تو ہم ڈیٹا کو کسی ویریبل میں سٹور کرتے ہیں کسی پلیس پہ سٹور کرتے ہیں اور کسی پوائنٹر سے ایکسیس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے نارمل ویریبلز یوز کیے جس کے اندر ہم نے انٹیجر بولین یا پھر کریکٹر یا پھر کسی بھی ڈیفرنٹ ٹائپ یا ڈیٹا ٹائپ کی ویریبلز سے ہم نے یوز کر کے ان میں ڈیٹا کو سٹور کیا جب ہمارے پاس نمبر ویریبلز انکریز ہونا شروع ہوئے لائک ڈیٹا جو تھا وہ ویریئٹ کر رہا تھا یا ڈیٹا کی سٹرنگ زیادہ تھی تو اس کیس میں ہم لوگوں نے ایریز یوز کی اب ایریز ہمارے پاس کیا تھی ایریز ہمارے پاس ایک پروپر ویر میں ڈیٹا کو سٹور کرنے کا ایک مکینیزم تھا جس میں ہم نے ایک لینئر فلو میں ڈیٹا کو سٹور کیا ایک ہی ویریبل میں ڈیفرنٹ ایڈریس پیسز کے ساتھ اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک میٹرکس بنایا that was can be a 1D میٹرکس اور can be a 2D میٹرکس جس کو ہم نے 1D آرے 2D آرے اور پھر آگے چل کے ہم نے 3D آرے بھی یوز کی تو اس میں کیا ہو رہا تھا ڈیٹا کو ہم ایک سٹرکچر کے through store کر رہے تھے اور اس کو ہم easily access بھی کر سکتے تھے modify بھی کر سکتے تھے ہم کسی بھی place پہ کسی بھی ڈیٹا آئیٹم کو access کر سکتے تھے using index number of that array تو student وہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا سٹرکچر تھا that was an application of a ڈیٹا سٹرکچر اور we can say that that was a type of ڈیٹا سٹرکچر وہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا سٹرکچر تھا جس کے through ہم نے ڈیٹا کو store کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو access بھی کیا same as it is stacks and queues بھی ہمارے پاس ڈیٹا سٹرکچرز ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس multiple types and ڈیٹا سٹرکچرز کی like link list like graphs and heaps and so on آگے چل کے اور بھی types use ہوں گی آپ اگلے data structure کا ایک proper subject پڑھیں گے جس میں آپ لوگ ان کو detail کے ساتھ پڑھیں گے تو students stack and queue بھی ہمارے پاس ایک طرح کا data structure ہے جس کے اندر ہم data کو store کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو access بھی کر سکتے ہیں جس میں پڑھیں گے وہ 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 ہے کہ data کو sometime protection دینی پڑتی ہے یا sometime اس کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ ہم اس کو اس کے order سے ہی access کریں without order ہم اس کو access نہ کریں array کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی index data کو access کر سکتے ہیں لیکن stack and queue کے اندر یہ نہیں ہوتا stack and queue کے اندر ہم data کو کسی order سے ہی access کر سکتے ہیں without order ہم data کو access نہیں کر سکتے چلے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس میں introduction پہ آتے ہیں a stack is a data structure that provides temporary storage of a data in such a way that the element stored last will be retrieved first دیکھیں جب ہم array کی بات کرتے ہیں array میں ہم data کو کسی بھی point سے access کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس array میں index number سے data store ہوا ہے تو ہم index کہیں سے بھی index of i لکھیں تو ہم data کو pick کر سکتے ہیں stack یہ کام نہیں کر رہا stack یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر data جو insert ہوگا last میں وہ ہی سب سے پہلے retrieve ہوگا اس سے پہلے والے lock رہیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو آگے the method is called lefo method بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی example ہمارے پاس ایک bottle ہے ہم اس bottle میں balls ڈالتے ہیں ٹھیک ہے like ہمارے پاس ایک bottle ہے اس کے اندر ہم نے balls ڈالی ہیں تو اگر ہم نے four ball ڈالی ہیں تو fourth one جو ہمارے پاس ہے وہ سب سے top پہ پڑی ہوئی یہی وہ میکنیزم ہے جو سٹیک نے یوز کی ہے کیونکہ پروگرامنگ میں زیادہ کانسیپٹ ہیں وہ ریال ٹائم سے پہ کیے جاتے ہیں جیسا کہ start میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ object oriented programming is not a programming basically this is a concept this is a concept that how to program example دیکھتے ہیں ہم plates کو یا copies کو اوپر نیچے رکھیں تو ہم سب سے top والی کو سب سے پہلے اٹھائیں گے ہم mid سے اگر کھینچیں گے تو copies گیر سکتی ہیں یا plate ٹوٹ سکتی ہیں تو ہمارے پاس ایک mechanism یہی کہتا ہے کہ سب سے last میں جو insert ہو ہے اسے سب سے پہلے پک کرو the first copy put in the stack in the last one to be removed similarly last copy to put in a stack and the first copy to be removed وہ اس scenario ہمارے پاس چل رہا ہے اگر ہم اس کی example دیکھیں تو you can see ہمارے پاس یہاں پہ cards ہیں یہاں plates ہیں تو ہم ایک card رکھتے جائیں یا ایک ایک plate رکھتے جائیں تو سب سے اوپر جو plate ہوگی جب ہم reverse order میں آئیں گے تو سب سے last inserted کو سب سے پہلے ہی remove کریں گے دیکھیں graphical representation کیا کہتی ہے کہ stack ہمارے پاس ایک box ہے جو three sided cover ہے اور one sided open ہے تو جب mid میں چلا جاتا ہے bottom میں چلا جاتا ہے اس کے بعد second اس کے اوپر place ہو جاتا ہے و last one جو top پہ place ہوتا ہے تو جب ہم removal concept start کرتے ہیں تو ہمارے پاس top پہ پڑھا ہو element سب سے پہلے remove ہوتا ہے اور جو سب سے پہلے insert کیا تھا وہ سب سے last میں remove ہو رہے اپلیکیشن دیکھتے ہیں کیا ہیں اس کی پروگرامنگ میں کیوں use کر رہے ہم اس کو دیکھیں سب سے آسان اور سب سے easy example اس کی کیا کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک word ہے جس کو ہم نے reverse کر ریورس mechanism use ہوتا ہے sometime ہمیں password protection کے لئے یا پھر کسی بھی string کو reverse کرنے کے لئے use ہوتا ہے تو ایک stack وہاں پہ use ہو رہے جب ہم array کی جگہ ایک stack کو use کریں گے تو ہم stack میں data insert کریں گے لائک ایک نام ہے میرا نام ہے اگر کر لیں w a q a r اگر ہم اس stack میں enter کریں تو r جو ہے وہ سب سے پہلے insert ہوگا تو وہ اس کے سب سے bottom میں چلا جائے گا then a then q then a then w and w is on top جب ہم اس کو دوبارہ print کریں گے تو w جو ہے وہ سب سے پہلے out ہوگا اور اس کے بعد باقی words out ہوں گے تو وہ string automatically reverse ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے there are other uses like parsing like expression converting infix to postfix prefix and postfix to prefix ٹھیک ہے یہ آگے چل کے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے یہ ہمارے پر data structure کے core concepts ہیں parsing and expression conversion تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس stacks use ہوتے ہیں operations ہمارے پاس جو basic operations ہیں ان کو ہم یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس control کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس دو operations ہیں ایک operation ہمارے پاس push کا ہے and ایک operation ہمارے پاس pop push operation کیا کرتا ہے push operation adds the element یہ ہمارے پاس element کو add کر رہے while pop operation remove the element pop operation ہمارے پاس کسی element کو stack میں سے remove کرنے کے لئے use ہوتا ہے basically these are two operations جن کی اپنی operation performance ہے ان کے اندر کچھ codes ہیں اور یہ use ہوتے stack میں data کو inside یا remove کرنے کے لئے اور یہ process ہم کس کے طرح کنٹرول کر رہے ہیں MIFO کے طرح last in first out method